بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب اللہ خیریت سے ہوں گے اس وقت میں موجود ہوں ڈیٹل فور میں جہاں پہ خوبصورت چار ملے کا گھر جو اویلی بلا مارکیٹ میں سیل کیلئے اس گھر کا فلور پلین اس کی پرائیس اور باقی سب ڈیٹیلز میں نے اس ویڈیو میں کور کی ہے تو میک شور آپ ویڈیو کو اینڈ میں دیکھیں یہ بالکل سامنے ڈیٹل مرکز کے جو ڈبل مین ڈبل ہورڈ ہے اس سے اندر ایک سٹریٹ کے اندر یہ گھر موجود ہے سب سے پہلے آپ انٹر ہوتے ہیں تو اس کا جو ریمپ ہے اس کے پر ماربل کا استعمال کیا گیا اور خوبصورت جو ہے وہ اس کا گیٹ بنائے گیا پورا گھر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بنو اس لئے آپ سے ریکویسٹیں کہ پلین اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں یہ یہاں پر اس کی مین انٹرنس ہے ایک جو ہے وہ فرس فلور کی ایکسیس ہے ایک طرف سے ایک دور سے ایک جو ہے وہ نیچے گرانڈ فلور کی اور اس طرح سے ڈائنگ روم کی اس کی ایکسیس ہے یہ سامنے اس کی گیلری ہے جس کے نیچے انڈر گرانڈ وارٹر ٹینک جو ہے ویلیبل ہے دور ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت اس کا دور ڈیزائن اور جیسی آپ یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں لوبی میں تو اس کے اوپر بھی بہت خوبصورت جو ہے وہ سیلنگ ڈیزائن اور اس کے اندر لائٹس کے استعمال کیے گئے یہ نیچے فلور پر ماربل جو ہے وہ ٹائپ کی ٹائل جو ہے استعمال کی گئی ہے یہ سامنے اس کا جو ہے مین ماسٹر بیڈ روم ہے جس کے اوپر یہاں پر بھی خوبصورت اور موڈرن طرح کی سیلنگ جو ہے وہ ڈیزائن کی گئی ہے نیچے فلور میں بالکل وائٹ تو نہیں تھوڑی آف وائٹ ٹائل کے استعمال کیے گئے یہ واش روم میں اس کی وینٹی اور اس کے ساتھ کموڈ اور شاوار ایریہ جو ہے وہ یہاں پر ہے گولڈن کے لئے اس کے تھیم ہے جو اسیسریز ہیں ان کا یہ سامنے اس کے یہاں پر کبرڈ یہ چار ملے کا گھر ہے اس لیے اس میں سپیسنگ بلکل چھوڑی چھوٹی سی ہے کم ہی ہے اور یہ اس طرف اس کی وینڈو ہے جس کے بیک سیڈ پر اس کے گیلری کی ایک سیس ہے اور اس کے ساتھ یہ یہاں پر سیڈ پر اس کے ڈرائنگ روم ہے جس کو ایک خوبصورت ڈیزائن اوپر جو ہے وہ پرنٹڈ گلاس کے ساتھ یہاں پر دیا گیا ہے یہ پارٹیشن ہے بیسیکلی ڈور نہیں ہے اس میں بھی سیم جو ہے وہ ٹائل کے استعمال کیے گئے جیسے کہ لوبی میں ہے اس کو آپ ایزا بیڈروم بھی یوز کر سکتے ہیں اوپر چھت پر اس کے بھی وہی جو ہے سیم سیلنگ ڈیزائن اور نیچے فلور پر سیم ٹائل اور سامنے وینٹیلیشن وینڈو اور اس طرف سے اس کی جو ہے وہ باہر کارپورچ میں ایکسس ہے اس کی یہ کارپورچ سے بھی آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں نیچے بتا دیں کہ میں ویڈیو ایسی پانچ چھ منٹ کی سات منٹ کی ویڈیو بنائے کروں یا ویڈیو تھوڑی لمبی بنائے کروں آپ لوگوں کو ای ویڈیو ریلی اپریشیٹ اٹھ کہ اگر آپ لوگ اپنا انپورٹ مجھے دیتے ہیں یہاں پر بھی گولڈن تیم جو ہے وہ یوز ہوئے اور اس میں بھی ایک کبرڈ بھی اویلیبل ہے اس کے ساتھ یہ یہاں پر اس کا کچن ہے جو کہ وائٹ اور ریڈ کی کنٹراسٹ میں یہاں پر ڈیزائن کیا گیا کبرڈ میں سٹوو اور اوپر جو ہے کچن ہود اویلیبل ہے اوپر اس کے بھی سیلنگ ڈیزائن اور بیک سائیڈ پر گیلری کے ایکسیس کے لیے یہاں پر بھی ڈور جو ہے وہ رکھا گیا یہ اس کا سنکھ اور ساتھ اس کا سٹوو اور اوپر ہود جو ہے وہ دیا گیا یہ ایک وینٹیلیشن وینڈو اور بیک سائیڈ پر گیلری واپس آپ اوپر جائیں فرسٹ فلور پہ تو یہ سامنے جس میں آپ کو پہلے بتایا ایک دور ہے جس کا آپ جو یہاں آپ سے اگر پارٹیشن لگا کے اس کو ٹو یونٹ کرنا چاہے سکتے ہیں اگر آپ اس کو الگ الگ آپ رینٹ آؤٹ کرنا چاہیں یا ایک پورشن خود استعمال کرنا چاہیے یا جیسے بھی آپ اس کو دو عصو میں تقسیم کر کے استعمال کرنا چاہیں یہاں پر جو ہے وہ یہ ماربل کا استعمال کیا گیا 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 گرینائیٹ کا جو کہ خوبصورت ٹیکچر میں ہے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو پلیز ویڈیو اگر آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں یہ یہاں پر بہت ہی خوبصورت قسم کا سارے گھر میں تقریبا ایک ہی قسم کی سیلنگ کروائی گئی ہے جو کہ الٹرا موڈرن اور بہت دلکش ہے یہ اس کا سیم جو ہے نیچے والے فلور کی طرح سوری ڈیزائن ہے بس کیچن جو ہے یہاں پر آکے اوپن کیچن ہے اس کا نیچے کیچن اوپن نہیں تھا یہاں پر اوپن کیچن ہے یہ ساتھ یہاں پر روم اور اس روم میں میں بلکل سیم وہی ونٹیلیشن ونڈو اوپر سیم سیلنگ ڈیزائن اور اس کے ساتھ ایک واش روم اور ساتھ جو ہے واش روم میں شاور ایریا بھی ہے اور یہ جو ہے یہاں پر بھی سیم نیچے والے فلور کی طرح کبر یہاں پر بھی ڈیزائن کی گئی ہے یہ اس کا ایک اور روم ہے اس میں بھی سیم نیچے آف وائٹ کلر کی ٹائل کا استعمال کیا گیا اوپر سیلنگ اس کا جو ہے ڈیزائن مختلف ہے باقی پورے گھر سے سامدھے منٹیلیشن ونڈو اور اس طرف اس کے بھی یہاں پر ایک واش روم دیا گیا جو بھائی رنٹ کا پوچھ رہے تھے کہ رنٹ پہ گھر اویلیبل ہیں تو نہیں رنٹ پہ بھی گھر اویلیبل ہیں نیچے میں نے اپنا نمبر جو ہے ڈسکرپشن پہ دیا ہوئے اور واٹس ایپ کا چیٹ لنک بھی دیا ہوئے آپ وہاں سے میرے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ایک اور بات کہ جیز کے نیٹرک میں کچھ پرابلم ہے کافی لوگ گلا بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نمبر ڈائل کرتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے میں کافی ٹائم سے کمپلینز بھی کر رہا ہوں جو لوگ جیز کے نیٹرک یوز کرتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ کافی مسئلہ مسائل چال رہے ہیں جیز کے تو اس وجہ سے کسی ٹائم جو ہے وہ نمبر نہیں آویلیبل ہوتا تو آپ پلیز واٹس ایپ پہ مجھے کونٹیکٹ کر لیے کریں وہاں پہ میں آویلیبل ہوتا ہوں آپ کی کیوریز کا میں انشاءالا وہاں پہ جواب دے دیا کروں گا یہ اوپر اس کے چھت ہے جس میں نیچے ماربل کا استعمال کیا گیا ہے چھت کے اوپر بھی وارٹر ٹائنگ جو ہے وہ آویلیبل ہے کافی بڑے سائز کا اور یہ اس کا سراؤنڈنگ گئی ہے بات کریں اس کی آسکنگ پرائز کی تو اس کے آسکنگ پرائز جو ہے وہ ساڑھے تین کروڑ ہے اور اگر آپ اس کو خریدنے میں اٹسٹڈ ہیں تو آپ دیئے کے نمبر برابطہ کریں اور آپ کو میرا کونٹینٹ پسند آتا ہے اور یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں